نواز بھائی اور اس کی فیملی کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں اچانک موسم آنے والا ہے جی ہر دال کا بالکل کارٹن تو بالکل تیار ہے دیکھیں جی سبحان اللہ تمہارا رنگ تو کافی سارا بلیک ہو گیا اور بڑھاؤ چلو بڑھا چلو بڑھا اس کی سرمایش ہوگی یہ سکول لے کے جانے کی جی اسلام علیکم صبح بخیر ایسے بولو نا صبح بخیر تمہارا میگی پانی کی بوٹل فریج میں رکھا تھا پانی اپنا سلام کرو بھائی صبح صبح اسلام علیکم صبح بخیر صبح بخیر سلام علیکم صبح بخیر نینی جہاں پہلے تم نقل اتارتے ہوئے آ رہتا ہے نا بہنوں کی صبح کے ساتھ بج کے دو منٹ ہیں ساتھ بجے بچوں کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے ساڑھے ساتھ بجے ان کا سکول لگ جاتا ہے بھائی صاحب یہاں ہوتے ہیں ہی رات کو السلام علیکم سلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو سبا سبا کا خوبصورت ویو ہے جو سبا سبا جو ہے نا پرندوں کی چھے چھاہتی آوازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈیلی بچے جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے والا ناشتہ مطلب گھر میں روٹی وغرب بنا کے دے دیتی جو آپ جا تو وہ کر کے جاتے تھے جب ہم شہر جا رہے تھے تو ہادیہ اور اکسہ جو ہیں وہ ضد کر کے بیٹھ گئی کہ ہمارے لیے جو ہیں نا آپ نے وہ لے کے آنا ہے جی نوڈل تو وہ نوڈلز لے کے آئے ہیں اور وہی ان کے لیے آج سکول میں لنگ ٹائم کے لیے ان کے بن رہے ہیں ایلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک 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 ہیں یہاں جالی سے جو ہے نا آپ کو دکھا رہا ہوں رابیہ کو رابیہ کتنی میگی بن گئی اور کیا کیا بن گیا ان کے بھی الٹے الٹے جو ہیں نا یہ میگی ہیں نوڈلز یہ احمد میں نے پانچ پیکٹ بنائے میگی دے تینوں کے لیے اچھا ہاں جی وہ میرے لیے چاہ تیار ہے آپ کے لیے چاہ تیار ہے مجھے صرف چائے دے دو بس میں چائے پی رہوں پھر ان کو سکول سے چھوڑ کے دوں واپسی آؤں گا تو پھر ناشتہ کروں گا رابیہ بیٹ پہ بیٹھ کے چائے پینے والی ناشتہ کرنے والی کھانا کھانے والی یہ آپ سے کمنٹ ہوتا ہے ایسا ایک ایسا ایک کمنٹ ہوتا ہے چلے چلے میں آ رہی ہوں جلدی سے چلے موس میں لے کے جا رہا ہوں اور کپ بغیرہ نہیں ہوا پھر ابھی بیگم صاحب نہیں آئیں گی چائے آگے جی میری کیا جی چاہ کتا ہوں اوہ رکھئے کتا رکھی ہے یہ کتا تھنڈی ہونے کے لئے رکھئے واہ جی ماں بچوں کو سکول چھوڑا سکول چھوڑنے کے فوراں ہی بعد میں چلا گیا تھا جی آگے دوسرے شہر کے بچوں کے جو بے فام وغیرہ ہیں وہ بنوانے اور سمجھ لیں کہ اگلے مہینے ہی انشاءاللہ والعزیز ہم لوگ جو ہے نا سعودی عرب کی تیاری کی ہوئی ہے اگلے مہینے انشاءاللہ والعزیز کیونکہ ابھی موسم جو ہے نا کافی ٹھنڈا ہو گیا اور سعودی عرب میں بھی رابطہ کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی وہاں پر اتنی گرمی نہیں ہے جس حساب سے ہو رہی تھی بس ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمارے اس سفر کو جلد اس جلد قریب لے کے آئے اور ہم جلد اس جلد جو ہے نا وہاں پہنچیں دیکھیں جی ابھی بائیک سے گرا ہوں وہیں پر یہ 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 جل گیا ہے سیلنسر سے یہ ٹانگ میری سیلنسر کے اوپر آگئی تھی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ بائیک کے نیچے آگئی تھی اللہ کے شکر ہے چوٹ اور تو زیادہ نہیں لگی یہ جگہ پوری لال ہو گئی ہے یہ جگہ پوری اور اس جگہ پر پورا جل گیا ہوں اور گھر آتے ہی دیکھا ہے ادھر یہ بائیک میں نے وہاں کھڑی کی اور دیکھا ہے کہ ادھی جو ہے نا ادھر ہمارے کچن کو ماشاءاللہ فینسی کچن بنا رہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں ادھر ان سوروں سے تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں اچھا اللہ جی ابھی تو دیوار کا لکھ ہی کچھ چینج ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے لائنیں لگی نہیں تھی لکیر تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہی کچھ چک پڑی ہاں مغلے پاڑے ہاں سویر 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 ٹائم ہے تاکہ چین نہیں لگتا رہا ہاں قدی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح صبح اس کو لگ جائے گا نا ہاتھ تو پھر یہ جلدی جو ہے نا وہ سوک جائے گا اندر چلتے ہیں اور بیگم صاحبہ میرے خیال میں اندر کوئی مطلب بسترو 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 وغیرہ ہٹایا کہ اندر کے صفائی کریں تو ربیوں کو چل کے دکھاتے ہیں کہ میں گر گیا ہوں رابیہ بے گام جی جی لگڑا ہو گیا کیا ہوا بائک سے گر گیا ہوں لکھاؤ جل گیا ہے پاؤں یہ دیکھو یہ جلا ہوا ہے یہ ادھر پورا لال ہے کیا آپ کو نظرہ نہیں تھا نظر آیا تھا اصل میں نا یہ اس کے پانچے ہیں بڑے یہ والا پانچہ جو ہے نا بائک کی اس میں پھسا ہے تو پاؤں نیچے نہیں رکھ پایا ہوں تو اس طرف گر گیا ہوں ایک ٹانگ سیلنسر پہ چلے گئی اور ایک ٹانگ بائک کے نیچے آ گئی گلتی آپ کی بس بچت ہو گئی گلتی کیسے آپ کی بولو پوچھو کیسے یہ گھر کا راف سوٹ ہے ہاں تو گھر میں ہی ہوں نا ہاں آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے وہ کپڑے ٹرگے میں ہیں ہاں جی اللہ پاڑ کرم کرے ادھی لے پاڑی تھی کھڑی ایک کچھن کو سا رہے گا جلو والا ریسپی بنا گئی آج ریسپی بھی ہے آج میری فیوریٹ چیز ہے دوپیر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور یہ سندھی سبزی ہے جی زیادہ تر یہ سندھ کی سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن ہماری طرف بھی کافی زیادہ ہوتی ہے ادھر پنجاب سائٹ پہ ہاں جی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ جو ہے یہ کمل کے جو کمل کا پھول ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو کمل کا پھول ضرور دکھاؤں گا اور یہ جو سبزی دوپیر میں آپ نے دیکھی تھی کمل کا پھول دکھایا تھا یہ دیسی بھی جو ہیں یہ زیادہ تر سندھ کی طرف ہوتے ہیں کمل کا پھول آپ نے دکھایا تھا مشرومز مشرومز بھی زیادہ تر سندھ کی طرف ہوتی ہیں مشرومز مطلب کھنبییں کھنبی ہیں ادھر بہت تلاش کی ہیں میں نے مجھے نہیں ملی ورنہ میں اس کی ریسپی بھی شیئر کرتا ہوں مجھے لاہور بھی بیج گئی تھی ہماری ایک بہن نے فرمایش کی تھی لیکن نہیں ملی کمال کا پھول آپ نے دکھایا تھا نا جب ہم دریا پہ راشن بار نے گئی نہیں ویڈیو میں نہیں دکھایا تھا ویسے ہم نے دیکھے تھے جی بڑے بڑے کمال کے پھول کھلے ہوئے تھے بڑے تو انشاءاللہ کسی دن آپ کو کلوز اپ ڈیو دکھاؤں گا ہاں جی اس کے کام چیک کریں یہ آیا ہے جی راب یہ کی دوست کا بیٹا ہے اور فیڈر اس کے ہاتھ میں اپنی اممہ کو کہتا ہے کہ موٹو کے پاس لے چلو ان کے گھر میں دودھ ہوتا ہے مجھے دودھ دلا دو میں دودھ پیوں گا ہاں ہاں دیا کو سکوا دودھ رکھاتا ہے نا پیڈیا شوٹ ہر کون سا تیری شوٹ نہیں ہوتا پیڈیا شوٹ پیڈیا شوٹ ہاں ہاں تو پیڈیا شوٹ وہ بچے کو میں نے بنا کر دیا بچے نے ٹھیک ہے ہاں ہاں حُسرا کر رہا ہاں ہوا متہ ڈار گئی مٹھا پانی ہے بس یہ ذریعہ کرائے گے ہندو دولا بیاں لگ سے اچھا رابیہ یہاں سے تندور بیٹھ گیا ہے نا جہاں بھی مٹھی لگے گی کیا مرس ہے گوبری گوبری اچھا ریسپی کا کیا کریں گی ریسپی بھی اپنی ہوتی ہے اور دودھ کا نام جو کمپنی دیتی ہے وہ کمپنی کا ہوتا ہے لیکن جو یہاں ہوتا ہے وہ پھر رابیہ کے حساب سے ہوتا ہے دیتی ہے پیڑیا شوٹ پیڑیا شوٹ پیڑیا شوٹ پیڑیا شوٹ نہیں پیڑیا 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 شوٹ پیڑیا شوٹ یہ دودھ کو نام دیا ہے کمپنی نے پیڑیا شوٹ نہیں دیا جو بھی ہے سکہ دودھ بس ہم بھولے بھالے بندے دھیاتی پیڈیا شور ہے یہ پیڈیا شور ہے کیا ہے کیا نہیں ہے سکہ دودھ بس ہمارے میں کہنے میں سکہ دودھ بار ٹھیک ہے جو بھی ہے اچھا رابیہ یہ والی نا یہ والی بالکل سک گئی ہے میں نے ان سے بات کیا یہ والی ہم پھر نکال لیں نہیں میں نے بات کرنوں گا نکال لیں نا کیونکہ اس کو ساری دیمک کھا رہی ہے یہاں سے چلو یہ ہے کہ ہماری کچھ لکڑییں بن جائیں گی احمد یہ لکڑی یہ والی بھی نکال والے پیچھے بھی منڈی پڑی ہوئے ہیں یہ دیکھو نا اس کی کھال تو بالکل اترنے والی ہے اس کے سوسرا لگ رہا ہے یہ لو دیمک دیمک اچھا احمد پیچھے بھی لکڑی پڑی ہوئے ہیں کچھ وہاں پہ بھی پڑی ہوئے پیچھ پیچھلی طرح بھی ہماری دیکھیں 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 ادھر بیک سائیڈ پہ جس دن سے بارشی ہوئی ہیں اس دن سے آئے بھی نہیں ہیں پلوٹ کو دیکھنے کے لیے گھر کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ والی بھی ہماری پڑی ہے جی ہم نے خرید لی تھی ان سے تو یہ جس درخت کے پیچھے کافی سارے جھگڑے ہوئے تھے تو یہ والا کٹوایا تھا رابیہ وہی والا درخت تو پھر سے اگرائے جو ہم نے کٹوایا تھا اس جگہ پہ تو کافی سارے اور ہو گئے یہ تو پھر اور اوپر جا رہا ہے یہاں سے کٹوایا تھا اور یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے یہ اس میں بھی اچھی خاصی لکڑی نکل آئی ہے ہماری یہ ہے کہ کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے ویلج میں سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ آپ کو کھانا پکانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے لکڑی ہیں گیس یہاں پہ پتنی بہت مشکل سے ہی ملتی اور ملتی بھی ہے تو ہائی فائی ریٹس پہ ملتی ہے شہر سے دس گنا زیادہ موسم آنے والا ہے جی ہردال کا بالکل کارٹن تو بالکل تیار ہے دیکھیں جی سبحان اللہ کارٹن بالکل تیار ہے سارا اور یہ ہردال جو ہے نا یہ ابھی آنے والی ہے اس کے پھول جو ہیں وہ آگئے ہیں ابھی یہ دیکھیں سبحان اللہ باقی اس کا پھل انشاءاللہ اس کی جو چٹنی ہوتی ہے ہر دفعہ شیئر کر چکے ہیں پچھلے سال بھی شیئر کیا تھا اس سال بھی جو ہے نا شیئر ضرور کرنے کے یہاں پر کچھ سبزی لگائی تھی وہ سبزی نہیں ہوئی صرف لوبیا ہوئی ہے رب یہ بس باقی کچھ بھی نہیں ہوئی بلکہ مونگی ہے جی یہ مونگی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوئی اور یہ بہت ہی تیستی ہے یہ لوبیا ہے بس اور کچھ بھی سبزی نہیں ہوئی یہاں پر حالانکہ قدو بھنڈی ہیں یہ کافی ساری سبزی لگائی تھی بھنڈیاں لگی ہوئی ہیں ایک دو بس نظر آئی ہیں یہ والی بس ایک نظر آ رہی ہے یہ باقی تو کچھ بھی نہیں ہوئی سبزی اور یہ لوبیا لگا ہوا ہے جی آگئی ہو آپ بھی آگئی ہم سبب آگئی لوبیا کھانا ہے کچھا بہت تیستی ہوتا ہے موڈ نہیں ہے اچھا جی جو ایسے نرم والا ہوتا ہے نا یہ والا لوبیا یہ ایسے والا یہ آپ بلکل ہی ایسے مطلب چھلکے کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار ہوتا ہے بہت میں ذرا ٹرائی کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے کہا بھی ہے نا گاؤں میں سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے وہ لکڑی ہے چھوڑے جمع کر رہے نہیں پیا ہاں وہ پڑی ہے وہ پڑی ہے وہ دیکھو چھوڑ چھوڑی ساری کافی ساری پڑی یہ ساری ہے نا چھوڑے وہ آنگٹی واسطے بجلی علی اچھا یہ بندہ جگہ بناتا بناتا چھوڑ کے پھر چلا گیا ہے کافی مسئلے مسائل ہمارے لئے بندے کیونکہ وہ والی جو دیوار ہے نا وہاں سے گاڑی آنے میں بہت پریشانی بنتی ہے اس کو ہماری بات بالکل ہی سمجھ نہیں آئی اب کوئی بڑی گاڑی آتی ہے نا یہاں سے ایسے گھومنے میں نا کافی پرابلم ہو جاتی ہے اور یہ پل جو ہے نا اگر یہاں تک آ جاتی تو کیا ہی بات تھی یہاں تک کہاں جا رہی ہے ابھی اوپلے لینے کے لئے جو کہ ادھر رکھ کے تو پھر اوپلے لینے کے لئے گئی ہیں اب یا کافی دیر سے ابھی تک نہیں آئی اچانک ان کی چھت پیسے چڑ گئی آہاں گاہوں دی جتی آہاں بھاجا 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 گوبر نہیں اوپلے ہیں خیال کر دھانی چلو رکھ دو وہ تمہیں لکڑی میں اٹھا کے لئے آیا تھا اچھا میں نے ابھی سولر پینل کا نا وہ چھوٹا سولر ہے ہمارا اس کی میں تار بنا رہا ہوں اس کو تار بنا کے نا پنکھے کو نا ہم اس کے ساتھ تیش کر دیں گے بجلی والا رہنے تو ابھی جب اب بجلی نہیں ہوگی جب ہم سولر پر استعمال کر رہا تیسٹ کر رہا تھا میں بجلی پہ زیادہ چلے گا دونوں پہ سیم چلے گا نی نی بجلی پہ زیادہ چلے گا پلیٹ چھوٹی ہے بجلی پہ زیادہ چلے گا چھوٹا سولر پینل جب ہم نے گھر سٹارٹ کیا تھا تو جب سے میں نے لے کے رکھا ہوا ہے چھوٹا سولر ہے بلکل ہی چولے کے سائز کا بلکل بہترین چلے گا آج ٹیسٹ کرتے ہیں پچینہ چیک کریں سولر پینل بنایا لیکن سولر پینل رابیا ہمارا خراب ہو گیا بلکل ہی نہیں چل رہا اس کی ڈبی خراب ہو گیا پتہ نہیں جو کچھ بھی اس میں سے کرنٹ ابھی پہیں گے جی چاہے چاہے پینے گے پھر فوراں بات جو ہے جی یہ چارجر لے کر تو فیل وہی بجلی پہ چلا رہا ہے میں نے کہا ایسا سولر پینل بے ٹیسٹ ہو جائے گا لیکن سولر پینل نہیں چل رہا ہاں جی چلے چلتے ہیں اپنے کیچن کے جانے ہیلو جی اسلام علیکم باپس آگے آج کون لینے آیا تھا چاچو لینے آیا تھا آج جی میرے کزر نے مجھے فون کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں جی اس کو لیتا ہوں گا آج پاپا کو چوٹ لگ گئی ہے تم نے دیکھا ہے یہ دیکھو آئے اچھا جی اب اس کے اوپر پیغم سے بنے نا وہ لگایا ہے وہ کول گیٹ کول گیٹ وہ کہہ رہی ہے جی کول گیٹ بھی برنول کا کام کرتا ہے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے پھر جی کافی ساری جلن ہو رہی تھی اللہ پاک کرم کرے جی آج ریسپی بھی بنانی ہے کافی سارے کام بھی ہیں بس اللہ پاک کرم کریں دو تین دن سے میں بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں جی رات میں نے گین کو ٹیپ وغیرہ بھی لگا دی ہے جواد یہ کیا کی ہے پھر ٹیپ یہاں سے کان گئی پکڑو ابھی میری بھی باری ہے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تم چلو میں آ رہا ہوں اچھا رابیہ واقعی میں تو غور نہیں کر رہا تھا کامنٹس سے کافی سارے نا کہ رابیہ کا رنگ جو ہے نا کافی بلیک ہو گیا اور سیریوسلی میں ابھی وہاں سے خڑا ہو کے جی وہاں سے خڑا ہو کے میں نے بھی دیکھا تو تمہارا رنگ تو کافی سارہ بلیک ہو گیا اور بڑھاؤ چلو گا چولے میں اب تمہاری ککیں کی اتنی مشاہ اللہ پسند کی جا رہی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں چھائیں ادھر کھڑے بھی پڑ گئیں جی آنکھوں کے نیچے اور رنگ اس کا واقع جی فیر تھا کافی بلیک ہو گیا رابیہ بل گئی مس رابیہ ادھر آ جاؤ رابیہ چولے کے اوپر بھی کافی ساری بہنیں کافی بہنیں یہ کہتی کہ رابیہ نے میک اپ کر کر کے اپنا چیرہ کراب کر لیا میں تو میک اپ نہیں جی ادھر دھوپ میں کھڑے ہو کے بنانا اگر میں اپنا رنگ چیک کر رہا ہوں تو میرا رنگ بھی تھوڑا جل گیا ہے کیونکہ رابیہ یہاں آگ کے اوپر کھڑی ہوتی میں ہوتا ہوں جی ادھر کیونکہ ادھر سے میں جہنا شوٹ کر رہا ہوتا ہوں اور ادھر پہلے بھی دکھایا تھا کہ کافی دھوپ ہوتی ہے اچھا جی بات کریں گے ابھی تھوڑی سی اس چولے کے بارے میں کیونکہ دوپہر والی ویڈیو میں بھی کافی سارے کمنٹس تھے کہ پلیز اس چولے کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں کیا یہ بجلی پہ چلتا ہے تو یہ بجلی پہ نہیں چلتا یہ صرف بجلی پہ یہ لگا کے نا اس کو صرف ان کرنا ہے اور یہ پنک کا سٹارٹ ہوتا ہے بس اور یہ ہلکا تیز کرنے بند ہے میرے خیال میں بٹن اس کا یہ صرف پنکہ اس کے اوپر چلتا ہے بجلی کے اوپر اور یہ یہاں سے ہوا دیتا ہے اس کا یہ نہیں کے اندر سے جگھو ہے جو میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں اور جس میں لکڑی ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر لکڑی ہے اوپلیں مغیرہ ڈال دی جاتی اور دیکھیں جی اس کو ہولیں اور ہوا جو ہے یہاں سے پاس ہوگی وہاں سے ان ہولوں کے ذریعے ہوا آتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے نا وہ پریشر بنتا ہے اور اب رہ گئی جی اس کی قیمت کی بات تو یہ دو قسم کے مل رہے ہیں جی ایک ملتا ہے پینتیس سو روپے کا اور ایک ملتا ہے چھ ہزار کا تو یہ ہم نے جو لیا ہے ڈبل چادر والے ہیں ڈبل چادر کا میں بتاتی بھی ہوں بہن بھائیوں کو کہ یہ ڈبل چادر چادر ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل چادر ہے اور اٹھانے میں بھی وزنی ہے ڈبل چادر مراد یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ باہر ہے ہاں جی اور جو دوسرا ہے اس کی صرف ایک سنگل ہے باہر بس اندر والی جو پینتیس سو کا مل رہا ہے وہ سنگل میں ہے تین آزار پینتیس سو کا اور یہ مل رہا ہے چھ ہزار میں یہ ڈبل والا ہے یہ آپ کافی بہن بھائی قیمت پوچھ رہا تھا تو میں نے قیمت بتا دیا اور یہ بھی پوچھے تھے کہ کہیں سے مل جائے گا یہ ہر شہر سے مل جائے گا باقی شہروں کا مجھے نہیں بتا ہمارے شہر سے تو مل جائے گا لازمی ابھی بات کریں گے جو آپ نے تھامنل کے اوپر دیکھا ہے کہ نواز بھائی اور اس کی فیملی کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ صرف ان لوگوں کی سوچ ہے جو کہ آکے ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نواز کے ساتھ ہینا سسٹر کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے آپ لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے اور بات چیت بند ہو گئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری ہر روز ہی بات ہوتی ہے الحمدللہ ابھی دو بچ کے بتیس منٹے بھی میرے پاس کال آئی ہے نواز کی ہماری بات ان کے ساتھ جہنا الحمدللہ ہوتی رہتی اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ہائلائٹ کرتے رہے ہیں کہ آج میں نواز سے بات کر رہا ہوں آج میں نے نہیں کی ایسا نہیں ہوتا میں یہاں پہ بتا دوں کہ روز روز تو کال کوئی بھی کسی کے پاس نہیں کرتا کسی ٹیم بندہ باقی الحمدللہ ابھی ہمارا جو ہے پروگرام ہے ان کی طرف جانے کا کیونکہ ہینہ سسٹر بھی تیاری کر رہی ہے جانے کی ہم لوگوں کی بھی تیاری ہے جانے کی کہیں تو نواز بھائی کے پاس اس لیے ہم نے جانا بھی رات کو بھی ہماری کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سو فیصد چانس ہے بھی اور نہیں بھی اگر بچوں کو چھوٹیے ملی تو ہر جائیں گے ورنہ نہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو پھر بندہ جاتا آتا بھی اچھا لگتا ہے اب ہر ٹائم ہم آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھاتے رہے ہیں کہ ہم یہ نواز سے بات کر رہے ہیں ہم آج یہ ہینہ سسٹر سے بات حالانکہ صبح میری ہینہ سسٹر سے بات ہی ہے ہم نے ان کو مبارک بات بھی دی ہے بچی کی اور یہ بھی کہا ہے کہ سسٹر جو ہے نا ہمیں مطلب کہ وہ تھوڑا ٹریولنگ کے حساب سے وہ جاتی ہے یا کہ کوئی پرائیویسی بات کر نہیں تھی ہمیں ہینہ سسٹر سے وہ ہم نے ہینہ سسٹر سے پرائیویسی بات کی اب پرائیویسی بات میں یوٹیوب پہ تو نہیں لاسکتی یہ بتاتے چلیں کہ الحمدللہ نواز فیملی ہمارا نواز میرا سگا بھائیوں کی طرح ہے ہینہ سسٹر میری سگی بہنوں کی طرح ہے اور الحمدللہ ہمارے ریلیشن نہ کبھی خراب تھے اور نہ کبھی ہوں گے یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو منافقت ہوتی ہیں جو بس اپنی سوچ ہے کہ آ کے کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نواز سے بات نہیں ہو رہی آپ لوگ نواز کے پاس کیوں نہیں جا رہے اور نواز آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہے اب دیکھیں نواز بھائی شہر میں شفٹ ہوئے ہیں آکر انہیں شفٹ ہوتے ہوئے کافی دن لگ گئے اور پھر بچوں کو اگزیسٹ کرتے ہوئے کرتے ابھی ان کے نئے نئے سکول ہے تو وہ نہیں جا سکتے کہیں بھی اور وہ بھی سکول بھی پرائیویٹ ہے چاہیں گے اجازت امید ہے کہ ان کو سب کو جواب مل گیا ہوگا بہتنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھتے ہوگا ہمیں دیجئے گا اجازت ملیں گے کسی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ